تو پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ باطل کے کیا معنی ہے باطل کے پہلے دو معنی سمجھنے پہلا معنی باطل کا یہ ہے جو چیز بے مقصد ہو ربنا ما خلقتا هذا باطلا میرے رب تو نے یہ زمین اور یہ آسمان بے مقصد نہیں بنائے بے مقصد کا لفظ قرآن میں کیا استعمال ہوا ہے؟ بابل دوسرا ہے باطل جب کوئی مکاری کرے جھوٹ بولے سچ سے ہٹ کر بات کرے اس کو بھی باطل کہا جاتا ہے تو اس آیت کی تفسیر میں دو پہلوں ہیں پہلا ہے کہ ایک دوسرے کا مال فضول بے مقصد مت کھا جانا یعنی ایک دوسرے کا مال کیا مقصد ہے جیسے فرض کریں کسی پہلے فقہا کی بات سمجھ لیں میں بھی آج میری ڈاکٹر اکر بندوی محدث ڈاکٹر بندوی سے بات ہو لی تھی اس بارے میں کہ مسلمان مرد کی کیا ذمہ داریاں ہیں پیسوں کے معاملے میں کیونکہ اس پر کئی طرف سے پریشر ہے بچوں کے بھی خرچیں ہیں بیوی کے بھی خرچیں ہیں والدین کے بھی خرچیں ہیں بہن بھائی کے بھی خرچیں ہیں ہر طرف سے خرچیں ہیں تو کس کا کتنا حق ہے کہاں تک حق ہے وہ کہاں نے اس پر کیا بحث کی ہے قرآن اور حدیث کی روح سے کس نتیجے پر وہ پہنچے ہیں تو ان کے نتیجے جہاں چاہتا ہے قرآن کی روح سے صاف صراحتاً بات سامنے آتی ہے کہ ایک مرد کی اپنی بیوی پر اور اپنے بچوں پر ان کا نان نفقہ ان کا خرچہ اس پر لازمی ہے وہ اس وقت بھی لازمی ہے جب وہ افورڈ کر سکتے ہوں یا نہ کر سکتے ہیں بیوی جو ہے وہ بہت امیر ہے پھر بھی شوہر کی ذمہ داری ہے اس کا خرچہ اس پر سے یہ خرچہ نہیں اس پر سے یہ ذمہ داری نہیں اٹھائی گئی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وہ کیوں کہ وہ اپنے مال سے ان پر خرچ کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں خیال ہے تمہیں کیا ضرورت ہے اگر شادی کیے تو یہ ذمہ داری آپ نے لے لی ہے یعنی بیوی کا خرچہ آپ پر ہے تم تو خود بھی افورڈ کر سکتے ہیں تمہیں کہہ ضرورت ہے نا 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 یہ آپ کو کہنے کا حق نہیں رہا اگر یہ کہنا ہوتا تو شادی نہ کریں ایدر اور اسی طرح اس کے شادی کے نتیجے میں اولاد ہوتی ہے اولاد کا خرچہ آپ کی ذمہ داری ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں ایک دفعہ وہ بالغ ہو جائیں پھر ان کی فائنانشل رسپانسیبیلٹی اپنی ہے آپ پر سے قلم اٹھ چکا آپ پر سے قلم اٹھ چکا پھر باقی رہ گئے اور رشتے دار اور رشتے دار کون ہیں بہن بھائی ہیں والدین ہیں چاچا ہیں دادا ہیں اور رشتے ہیں مامو ہیں وہ تمام رشتے ہیں ان کے بارے میں حکم تقریباً ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ مہتاج ہوں اگر وہ ضرورت مند ہوں تو پہلا حق والدین کا اس کے بعد اولو الارحامی بعدہم اولا ببعبن فی کتاب اللہ خون کے رشتوں کو آپ نے نبھانے کی کوشش کرنی ہے جس حد تک کر سکیں لیکن اگر والدین کو فائنانشل ضرورت نہیں ہے ان کے اپنے خرچہ ہے ان کے اپنے ریٹائرمنٹ پلین ہے یا ان کے جو میڈیکل نیڈز ہیں جو بھی نیڈز ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں پھر آپ پر سے ذمہ داری ہٹ جاتی ہے آپ اگر اپنی طرف سے مزید دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں لیکن آپ پر سے قلم اٹ چکا ہے پہلی ذمہ داری کونسی ہوگی بیوی پر بچوں پر اس کے بعد اگر والدین ضرورت مند ہیں تب ان پر بہن بھائیوں پر ضرورت مند ہیں تو ٹھیک ہے تو وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاقِينَ وَأَمْنَ السَّبِينَ ذَوِ الْقُرْبَةِ جو پہلی بات آئی ہے یعنی جس مال پر آپ کی جو خرچے کی ذمہ داری نہیں ہے اس میں سے آپ نے خرچ کرنا ہے تو سب سے قریبی رشتوں پر اور میں سب سے قریبی میں سب سے اوپر والدین کا رشتہ آتا ہے ٹھیک ہے اب باطل کی بات میں یہ ہے اس لئے کہ بے مقصد کہ کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہماری فیملیز میں فیملی پریشر میں آکے فضول چیزوں پر خرچ کر آیا جاتا ہے فضول چیزوں پر خرچ کر آیا جاتا ہے جیسے فیملی میں کوئی شادی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب شادی میں ہم کراچی میں شادی ہے تو سب کو تو جانا ہوگا تو ٹکٹ لیتے ہیں سب کے اب یہ ٹکٹ لیں گے تو لوگ کہیں گے کہ ہم کیا ہو ایکانومی گلاس میں گئے تھے تو سب کے بزنس کارس ٹکٹ لے کے دو اگر آپ کی والدہ کی عمر زیادہ ہے ان کی کمر میں دلد ہے یا کچھ ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ والے ٹکٹ بھی لے اچھا وہ ہوتیل میں ٹھائیں گے تو پانسے ہوتیل میں ٹھائیں گے اچھا وہ پرشلے سال والا جوڑا پہنیں گے پہنیں گے اس سال بھی نہیں نہیں اس سال تو نیا لینا پڑھنے پرانی تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں لوگ کہیں گے ایک ہی پہناوا ہے تم نے یا تم نے اپنی بہن کو وہ والا پھنا دیا وہ پکڑے جاؤ گئے تو وہ پہننا ایک دفع ہے اور اس کے بعد وہ میوزیم میں لگا رہے گا اندر لیکن اس بات پہ اتنا پریشر اتنا پریشر کہ جو جائز مال کہیں جانا تھا وہاں نہیں گیا وہ ان چیزوں میں گیا یہ بھی باطل ہے کیونکہ یہ کونسا والا باطل ہے بے مقصد یہ بے مقصد والا باط ہے اسی طرح اب کوئی آپ کے گھر میں جو ہیں وہ گیسٹ آ رہے ہیں نہیں دور سے آ رہے ہیں اب پتہ نہیں گیسٹ آ رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے گھر کو ہوتیل بنانے کی اب وہ تو نیا کارپٹ لگانا پڑے گا نئے فلور بنانے پڑیں گے پینٹ دوبارہ کراؤ کیونکہ وہ وہاں سے جو ہیں وہ مامو آ رہے ہیں وہاں سے تمہارے کزن آ رہے ہیں کیونکہ وہ کہیں گے کہ اچھا امریکہ میں اس حال میں رہتے ہیں یہ لوگ ان کو تو ہم سے بھی زیادہ مفلسی کا حال ہے ان کا تو ان کو دکھانے کے لیے آپ پورا گھر الٹا سیدھا کر کے کیونکہ وہ آنے والے ہیں جی ٹھیک ہے تو یہ بھی کیا ہو ٹھیک ہے مہمان نوازی اپنی جگہ ایک چیز ہے لیکن ان اپیرنسز کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے جو اگر آپ فضول خرچی کرتے ہیں تو یہ بھی باطل ہوا